اسلام علیکم آج ہم بنانے والے ہیں چیکن کے ایسے ریسیپی جو آپ بہت ہی آسانی سے بہت ہی جلدی بنا کر ریڈی کر سکتے ہیں سب سے پہلے یہاں ہم نے دس سے بارہ کاجو لے لیا ہے اور جو تربوز کے مگز ہوتے ہیں وہ لے لیا ہے ایک چمچ گرم مسالہ آدھا چمچ زیرہ پاورڈر حلدی آدھا چمچ سے تھوڑی کم ہے لائل مرچ پاورڈر اور دھنیا پاورڈر دو دو چمچ ایک بڑا چمچ ادرک لیسون کا پیسٹ دو میڈیم سائز کی ٹماٹر اور دہی لے لیا ہے آدھا کا ان سب کو ہم بارک پیس لیں گے مہین اچھی طرح سے بارک پیس نہ ہے اور اس کا جو پیسٹ بن کے ریڈی ہوا ہے ہم چیکن لے گیا ہم نے تین پاؤ یعنی سات سو پچاس گرام اس کو ہم میرینیٹ کر دیں درہ سی بیس منٹ کے لیے ہم اس کو میرینیٹ کریں گے اور ایک بڑا چمچ نمک ڈال دیں گے ضرورت کی حساب سے نمک ڈال دیں گے اور اچھی طرح سے اس کو میکس کر لیں گے اور اس کو سائیڈ میں رکھ دیں گے اور ہم نے تین بڑی سائز کی پیاز لے لی تھی اس کو ہم نے بارک چوب کر کے اس کو فرائے کر لیا ہے یہ تیل ہم نے ایک بڑا کپ لے لیا تھا اور اس میں دو تیس پتے دو الائچی اور ایک کالی الائچی جو ہوتی ہے وہ ایٹ کر کے اس کو بھی فرائے ہونے دیں گے اور چھٹکی بھر کیسر چکن میں ڈال دیں گے نہیں ہے تو اس کی بھی کر سکتے ہیں اور پیاز ہمیں اچھے سے فرائے ہو چکی ہے تھوڑی پنک دیکھنے لگے پیاز بس بند کر دینا ہے گیاز کو اور اس میں ہم چکن ایٹ کر دیں گے اور اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیں گے اور 5 سے 7 منٹ کے لیے اس کو پہلے ایسی ہی ڈھک کر پکنی دیں گے اور پھر بات میں جو کڑائی میں مسالہ بچا ہوا تھا اس میں تھوڑا پانی ایٹ کر کے ابن آدھا گلاس کے قریب ہم نے پانی یوز کیا ہے چکن بھی اس کا پانی چھوڑ دیں گا اور یہ جو پانی ہے ہم چکن میں ڈال دیں گے اور پکنی دیں گے اس کو ڈھک کر پکنا دینا ہے اس کو اور پندرہ سے 20 منٹ میں یہ ریڈی ہو جاتا ہے اور بہت آسان اور سمپل ریسی بھی ہے اور کسوری میتھی ڈال دیں گے آدھا چمچ کسوری میتھی اور اس کی بلیڈنگ کر لیں گے اللہ حافظ